سلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ ہم ملک کو درپیش مشکلات سے نکالیں گے خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ بطور قوم ہم سب آگے نکلیں گے محنت کریں گے اور اللہ ہمیں کامے کامیابی دے گا اس موقع پر سورہ رحمان کی جو آیات ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اس کا حوالہ بھی پاک فوج کے سپہ سالار نے دیا منرل سمٹ کا انعقاد جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیویزن اور جو وزارت طوانائی ہے ان کی جانب سے کیا گیا تھا اس موقع پر جو دیگر شوراکہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں چھ ہزار ارب ڈالر کے جو مادنیات ہیں ان کے زخائر موجود ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو زخائر ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اس کے لیے پاکستان کے حکمت عملی کیا ہے ان پالیسیوں کا تسلسل کیسے رہے گا ان تمام عوامل پہ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے دوسری جانب حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے اور اس اضافے کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے نہ صرف پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بلکہ چند روز قبل جو الپی جی کی قیمت ہے وہ بھی تقریباً 23-24 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا کچھ دن پہلے جو بجلی کی عوصت قیمت ہے جو فی یونٹ ہے وہ تقریباً پچاس روپے ہو چکا ہے ان سارے حالات میں دوسرا جو اہم پہلو ہے کہ اب یہ جو حکومت ہے اس کے چند دن باقی ہیں نگرہ حکومت آنے والی ہے اور یہ خلاف روایت فیصلہ حکومت کو کیوں کرنا پڑا کیا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس سے ہم لکیر برابر بھی انعراف نہیں کر سکتے یا معاملہ کچھ اور ہے اس پر بھی کچھ مفصل بات کریں گے شاہد سب سب عوامل پہ آئیں گے لیکن جو بنیادی سوال ہے پاکستان کے عوام جس پہ سیخ پا ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جیبوں کو ایک بار پھر آگ لگا دی گئی ہے یہ فیصلہ بیس روپے فی لٹر قیمتیں بڑھانے کا اور اس کی ٹائمنگ کیا واقعتاً یہ سمجھا جائے کہ سخت مجبوری تھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا دیکھیں اب آئی صاحب کوئی مجبوری نظر نہیں آتی نہ تو جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یا مسنوات کی قیمتیں ہیں وہ کوئی سو ڈالر سے اوپر چلی گئی ہیں جب ایک سو پچاس چالیس ڈالر یہ جو تیل تھا وہ فروخت ہو رہا تھا خام آئل جو تھا اس وقت ہمارے ہاں قیمتیں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پہ چل رہی تھی یہ جو سی میکسیمم ٹھیک ہے نا جی اب کون سی قیامت آگئی ہے کہ یہ ہم نے قیمتیں وجہ دو تین وجوہات ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ ہماری ہر حکومت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ ٹیکس کی بیس کو وسیع نہیں کرے گی اگری کلچر انکم ٹیکس نہیں لگائے گی ریل اسٹیٹ سے ٹیکس نہیں لے گی ٹریڈرز پر ٹیکس نہیں لگائے گی ڈاکومنٹیشن جو ایکانومی کی ہے وہ نہیں کرے گی اور یہ تین چار شعبے ہیں اس میں سے ٹیکس جو پہلے ٹیکس نیٹ میں پھنس چکے ہیں انہی پر بار بار سپر ٹیکس فلان ٹیکس فلان ٹیکس یا پھر تیل ہے گیس ہے بجلی ہے اس سے جتنا نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑا ہے دیکھیں ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی تھی پچھلے چھے مہینے سے سات مہینے سے روسی تیل آ رہا ہے روسی تیل آ رہا ہے دو کارگو آ گئے کیا فیدہ ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ روسی تیل کا کیا بنا ہم پچھلے ڈیڑھ سال سے ٹڑڈورہ سن رہے تھے ڈالر جو ہے تین سو تیس چالیس تک جا کے پھر واپس آیا ہے اس کا کیا فیدہ ہوا پچھلے ہفتے جناب شہبار شیف صاحب وزیراعظم صاحب خوشکبری سنا تھے کہ ڈالر کم ہوا ہے تو ہم نے سات روپے قیمت کم گیا اب کون سے ڈالر جناب بڑھ گیا ہے کہ آپ نے بیس روپے کر دیا ہے ہمارے ایک صحافی دوست سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جب اس سمری پر دستخط کیے تو وہ رو دیئے جی رو دیئے بلکل کہ کیسی قوم مجھے ملی ہے بیچاری بیچاری اور بلکل کہ وہ کوئی کچھ بھی ہم کر لیں خون نچوڑ لیں وہ بولتی نہیں ہے اس پر رونا آیا ہوگا لیکن یہ تو روائیت نہیں ہے وہ تو سبسیڈیز کی روائیت تھی ان کی اب تو ہم اس وقت ہی بات کریں کہ ماضی کو چھوڑے نا روسی تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسری چیز جو مزدار ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن آخری دن ہے انہوں نے حکومت چھوڑنی ہے اس کا مطلب ہے ان کو یہ اندازہ ہے یہ علم ہے کہ ہمیں امام کے پاس نہیں جانا یا تو ان کو یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے ابھی یا یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے کیا لینا دینا الیکشن ہوں گے امام جائیں بھار میں جس طرح ہم نے بائیس میں امامی سپورٹ کے بغیر منڈیٹ کے بغیر حکومت بنا لی اب بھی حکومت بنا لیں گے حکومت میں مل جائے گی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ حیران کن بات یہ ارشاد صاحب کہ پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے ابھی تک مولانا صاحب سب ساتھ ہیں سب بھی کٹھے ہیں ملے ملے ہوئے ہیں مولانا صاحب بھی خاموش ہیں بہامتی کا کمبہ جو ہے ملا ہوا ہے ہم اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل بات کریں گے آج جو منرل سمٹ ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک جانب چھہزار ارب ڈالر کے جو ہمارے زخائر ہیں وہ اور دوسری جانب حال یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی جو قرض کی مہ ہے وہ پینے ہی پڑتی ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ارشاد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے ہماری خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے یہ جو قیمتیں بڑھانا ہے کیا یہ انڈیکیٹر ہے اس کو ایک اشارہ سمجھا جائے کیونکہ یہ خلاف روایت ہے نہ صرف پاکستان کی سیاست کے بلکہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس کی روایت کے خلاف ہے آل دو کرائسز تو بہت ہے برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ہڑتالیں سارے معاملاتیں شرح سود وہ بھی بڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نے اتنے ہی نہیں بڑھا رہے جتنے یہاں بڑی ہے نہیں وہ تو پانچ فیصد ہے ہم بائیس فیصد میں لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ حکومت بھی کوئی سٹپ لینے سے پہلے سوچتی ہے اس بارے میں کہ اس پہ عوام کا پریشر کس حد تک آ سکتا ہے اب لوگوں کو آپ دیکھیں بددعائیں دے رہے ہیں لوگ آج تو ٹائمنگ میرا سوال ہے اس کی ٹائمنگ کیا اشارہ کیا ہے وہ حکومتیں اس لیے سوچتی ہیں سوچنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ ایک تو عوام کے ووٹ لے کر منڈیٹ لے کر اقتدار میں آتی ہیں خاجہ صاحب ہمیں وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ہم اقتدار میں کوئی منڈیٹ لے کر نہیں آئے ہمیں تو انیس دوہزار انیس میں یعنی اٹھارہ میں الیکشن ہوتے ہیں انیس میں کہنے شروع کر دیئے گا کہ آپ آئیں جی اقتدار میں پہلے پنجاب لے لیں یعنی ریوڑیاں بانڈی جا رہی ہیں اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں منڈیٹ تو ارشاد صاحب تھا نا دیکھیں کسی کا منڈیٹ تھا یہ انیس میں پنجاب کس بیس پہ ان کو مل رہا تھا ارشاد صاحب انیس میں جو سٹھیٹس تھی مسلمی نون کی وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھی نہیں زیادہ تھی اس میں ان کے ساتھ آزاد امیدوار شامل ہوئے آزاد امیدوار شامل ہوئے نہیں نہیں فیکٹس کو ہم نہیں وہ کریں گے سٹرائے کریں گے سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی تھی لیکن حکومت بنانے کی وہ پوزیشن میں نہیں تھی ٹھیک ہے نا جی ففٹی ون پرسنٹ اس کے پاس سیٹے نہیں تھی یہ بلکل ایسے آزاد امیدواروں کو ملا کر اس کی حکومت بنائے گی تو وہ گر مل جاتے نون لیگ سے مینڈیٹ تو ہو جاتا نا یہ اسی طرح ہے جس طرح دو ہزار آٹھ میں پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی مسلمی تھی لیکن حکومت نہیں بنا سکتی تھی چوالیس آزاد امیدوار شامل کر کے حکومت بنائے گی بلکل ایسے ہوا ہے اٹھارہ میں بھی ایسے ہوا ٹھیک ہے نا اٹھارہ میں اسی طرح ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب خاجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ پنجاب میں پہلے بنا لیں حکومت اور پھر آپ دسمبر میں بنا لیں یہ کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت کس جمہوری اصول کے تحت کس مینڈیٹ کے تحت ایسا ہو رہا ہے مغلے رہے ہیں